اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نبی دوستو کشتہ شنگرف بھرکی بجلی سے زیادہ تیز کام کرنے والا ویگرہ سے زیادہ انتشار فیم سے زیادہ ٹائمنگ مہرک پا کا بیتاج بادشاہ قوت با کے تمام ادوائیات کی سرطاج دوستو کشتہ شنگرف جو ہم کچلے میں ایک سناسی ترکیب کے ساتھ تیار کریں گے ہم نے کچلہ پہلے مسفہ کیا ہے داس کلو یہ بھی پڑا ہو یہ بھی پڑا ہوا ہے اس کی سناسی ترکیب یوٹیوب کے دنیا پر پہلی بار ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کی ہمیں ایک لیڈا ویڈیو بنا کر لائپ بنا کر دکھائیں گے یہ ایک چھوٹی سام ویڈیو پہلے بنا رہے ہیں کسی دوستوں کی فرمیش پر بڑی سے بڑی دوستو قیمتی یکوتیاں مفرحات کشتہ جاد چوٹی کے نقصہ جاد اس دوستو سامنے سب ہیچ ہیں شباب قیم رکھنے والی گئے گزرے شباب کو واپس لانے والی اکسیرے آزم ہے تاکر پیدا کرنے والی مرد کو مرد بنانے والی خون پیدا کرنے والی دودھگی حضم کرنے والی مساکپ یعنی ٹیمک پیدا کرنے والی زندہ درگور مریضوں میں نئی روح بکشنے والی بدن اور ازائی رہیسہ میں دوستو نئی زندگی پیدا کرنے والی اکسیرے آزم ہیں دوستو پہلی خوراہ خلق سے اتتے ہی سیدھا اصابی نظام پر ایسا اثر انداز ہو کر مردہ جو کوپتے ہیں اندرونی ان کو دوستو از سر نو دوبارہ زندہ کرے گا یہ کشتہ یعنی یہ ٹائمنگ نمردی سختی مردانہ مراج میں دوستو سامنے یہ ایک بہت بڑی اکسیر ہے انتہاد درجہ کی شہوت اور سختی غزب کی دوستو ٹامنگ پیرا ہوگی نفس میں لوہے جیسی سختی بدن کو دوستو فلال سے زیادہ مضبوط بنائے گا ایک بار انزال ہونے کے بعد دوسری بار شہوت کا ناونا خون کی کمی منی کی کمزوری زوفے بدن جوڑوں کا درد اصابی کمزوری زولاتی کمزوری سمجھ لیں یہ کشتہ شنگرف پاؤں کے ناہن سے لے کر سار کے بالوں تک تمام کام کرے گا اتنی یہ اکسیری چیز دوستو ہاں بنا رہے ہیں ساب سے پہلے لینا ہے آپ نے کچھلا مصفہ دوستو آپ نے لینا ہے دس کلو مصفہ دس کلو دودھ میں آپ مصفہ کر لیں اور اس کا آپ نے بل کو بریگ پورڈر کرنا ہے یہ ہمارے پاس کچھلا پڑا ہوا ہے دس کلو یہ ہم نے مصفہ کیا ہے اس کے بعد کشتہ شنگرف بنانے کے لیے شنگرف کی دوستو آپ کو چاہیے پانچ ڈلیاں بارہ بارہ گرام کی اور کچھلے کا پانی کیسے لینا ہے سب سے پہلے آپ نے مصفہ کچھلے میں اتنا پانی ڈالیں کہ کچھلا بل کو تار ہو جائے پھر آپ نے اسے دو دن پڑا رہنے دیں اس کے بعد آپ نے زوردہ راتوں سے گھوٹا دینا تاکہ کچھلے کا اثر تمام پانی میں آ جائے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو شنگرف کو دوستو ریت جنتر آپ نے چینی کی پیالی رکھ چینی کی پیالی میں رکھ کر آگ پر آپ نے اس کو اس کچھلے کا پانی کو جذب کرانا ہے شنگرف میں جب پہلی بار دوستو جتنا بھی پانی کچھلے سے نکلے وہ جذب ہو جائے پھر دوسری بار پھر آپ نے اتنا پانی کچھلے میں ڈالنا ہے کہ کچھلہ بلکو تار ہو جائے زوردہ راتوں سے گھوٹا دینا ہے تاکہ کچھلے کا تمام اثر پانی میں آ جائے پھر اسی پانی کو آپ نے ریت جنتر آگ پر رکھ کر شنگرف میں جذب کرانا ہے اس طریقہ کار کے ساتھ آپ نے چار عمل کرنے ہیں یعنی جتنا بھی کچھلے کا اثر ہوگا تمام شنگرف میں آ جائے گا یہ دوستو ایک سناسی اکسیری ترکیب ہے جو دوست بنائیں گے اس کے فید وہیں جانیں گے جو دوستو کچھلے کے پاور کو جانتے ہیں یا کتنا یہ پاور فول چیز ہوتی ہے وہ دوستو سمجھ چکے ہیں اس کی خراغ پہلی خراغ جسم میں تاکر کا امباد لگا دے گی اور دور کی ایک ساتھ دوستو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کی ایک ویڈیو ہم لیٹا دیں گے وہ ویڈیو ہم بالکل لائو آپ کو بنا کر دکھائیں گے